ملو گائز محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو رمارہ اپنا راکشن یوٹیوب چینگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینگر لاکشن دوستو ضرور کر دیجئے گا تو ریفنس چلٹیو علوگ صلی اللہ کی ویڈیو ویڈیو کی تٹل ہے سرینڈر کروانے یا کرانے میں استاد ہے یعنی انڈیو کے بات آئیے دیکھتے ہیں جیسل میں ویڈیو ہے کیا مزید اس کی ڈیٹیلز میں جانے اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری جانکاری پبلک پلیٹ فارم پر اپلپد ہے اس میں ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس سے ہمارے سرکشابلوں کی گوپنیتہ بھنگ ہوتی ہے دیفنس ڈیٹیکٹیو سینہ کا سممان کرتا ہے اور انہی جانکاریوں کے آدھار پر کام کرتا ہے جو سارو جنیک روپ سے موجود ہیں اس تصویر کو دیکھئے یہ ورلڈ کی پرومیننٹ اور ریپوٹیڈ میکزین ہے ٹائمز اس کا یہ فرنٹ پیج ہے لیفٹ سائیڈ میں ٹاپ پر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے اپریل تین انیس سو نوازی نائنٹی نیٹی نائن فرنٹ پیج پر انڈیا نیوی کے فریگٹ آئی اینس گوداوری کی تصویر ہے اور لکھا ہے سوپر انڈیا the next military power تب پوری دنیا میں بھارت اور اس کی نیوی ایئر فورس اور آرمی کا ڈنکا بج رہا تھا کیونکہ کچھ مہینوں پہلے ہی 1988 میں انڈیا ایئر فورس اور نیوی نے بلکر آپریشن کیکٹس کو سکسسفلی پورا کیا تھا اور مالدیوز میں کو کو ناکام کیا تھا بھارت نے یہ آپریشن تب کیا تھا جب امریکہ, بریٹن, سنگاپور, شلنکا اور پاکستان نے مالدیوز کی مدد کرنے سے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے بھارت کا یہ پہلا اگلا اوورسیز آپریشن تھا تب ٹائم نے لکھا تھا سوپر انڈیا next, the next military power نمسکار دوستو ڈیفنس ڈیٹیکٹیو کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سفاگت ہے میں ہوں آلوک آپ سوچ رہوں گے کہ آج میں نے 1988 نوازی کی بات کیوں چھیڑ دی 30-31 سال پورانے آپریشن اور اس پر پبلشڈ آرٹیکل کی بات آج کیوں actually 31 سال پہلے بھارت کو جو اگلا military power بتایا جا رہا تھا وہ بات آج صحیح ثابت ہو رہی ہے آج پوری دنیا بھارت کی military power کو سلام کر رہی ہے دنیا بھر میں بھارت کی نیوی کا ڈنکا بجرا ہے تو ایسا کیا کارنامہ کیا ہے انڈیا نیوی نے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں بھارت کی نو سینہ ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے سیویہ انڈیا نیوی نے چالیس گھنٹے کے زبردس آپریشن کو انجام دے کر ایک اور مرچنڈ شپ کو پائرٹس کے قبضے سے آزاد کرایا ہے آپ کو اس آپریشن کی پوری جانکاری میں دوں گا لیکن اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ جس شپ کو انڈیا نیوی نے رسکیو کیا وہ شپ تھا کون اور کہاں جا رہا تھا دوستوں اس شپ کا نام ہے ایم وی روین مالٹا کے فلائگ والا یہ شپ ایک بل کریر ہے تیس کی شام سات بجے یہ شپ ساؤتھ کوریا کے گوانگ گوانگ سے چلا تھا ملکہ سٹریٹ کے راستے یہ انڈیا نوشن میں انٹر ہوا اور پھر آگے عرب ساغر تک پہنچا آگے اسے ریڈ سی پارکر سویج نہ رہتے ہوئے ٹرکی کے جملک پورٹ جانا تھا لیکن چودہ دسمبر کو ایم وی روین ہائی جیک ہو گیا اٹھارا کرو میمبرز والے شپ نے یونائٹیڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے ویب پورٹر پر میٹے میسج بھیجا اس میسج میں بتائے گیا تھا چھے ہتھیار بند لوگوں نے شپ پر چڑھ کر اسے ہائی جیک کر لیا ہے اس کی خبر انڈیا نیوی کو بھی اسی سمیں ملی دیکھیں انڈیا نیوی نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ میں اس ہائی جیکنگ کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے اس میپ میں دیکھی یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں سے ایم وی روین کو ہائی جیک کیا گیا تھا پندرہ دسمبر کی صبح انڈیا نیوی نے اپنا ایک ہیلیکاپٹر ایم وی روین کی تلاش میں بھیج دیا جلدی ہی شپ نظر بھی آ گیا دیکھیں یہ پندرہ دسمبر کی تصویریں ہیں جب ہائی جیکنگ شپ کو لے کر سومالیا کی طرف جا رہے تھے شپ کے لوکیٹ ہوتے ہی انڈیا نیوی فوراں حرکت میں آ گئی گلف اپ ادن میں موجود انڈیا نیوی کی وارشپ نے بھی ایم وی روین کو انٹرسپٹ کر لیا اس کے بعد شروع ہوا انڈیا نیوی کا رسکیو آپریشن سومالیای پائرٹس ایم وی روین کو سومالیا کے پاس اپنے سیف زون میں لے کر جا رہے تھے جبکہ انڈیا نیوی کا وارشپ آئین سکول کا تھا اسے ٹریک کرتا ہوا بڑھ رہا تھا اب آپ سوچیں گے کہ جب انڈیا نیوی نے ایم وی روین کو انٹرسپٹ کر لیا تھا تو اسی سمیہ اس پر اٹیک کیوں نہیں کیا اس لئے نہیں کیا کیونکہ مالٹا اور ٹرکش گورنمنٹ سومالیای آئی آتوریٹی سے باتچیت کر اس کرائسس کو ختم کرنا چاہتی تھی لیکن اتنے دنوں میں ان کی کوئی ڈیل نہیں ہو سکی اور تو اور شپ پر اور بھی پائرٹس پہنچ گئے اور اسی ڈیلنگ میں تین مہینے سے زیادہ کا وقت بیٹھ گیا اور جب انڈیا نیوی کو ایک سرویلانز ڈرون ایم وی روئین کے اوپر سے اڑھایا گیا لیکن سومالیای پائرٹس نے اس پر فائرنگ شروع کر دی سومالیای پائرٹس نے انڈیا نیوی کے ڈرون کو مار کر گرا دیا شوٹ ڈاؤن کر دیا اس کے ساتھ انہوں نے آئین ایس کولکاتا پر بھی گولی چلانی شروع کر دی اس بیچ انڈیا نیوی کا ایک اور وارشپ آئین ایس سبھدھرا بھی وہاں پہنچ چکا تھا آئین ایس سبھدھرا انڈیا نیوی کے دونوں شپس نے مل کر ایم وی روئین کا راستہ روک لیا انڈیا نیوی کے جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے مطابق آئین ایس کولکاتا نے ایم وی روئین کا سٹیئرنگ اور نیویگیشن سسٹم فیل کر دیا اب اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ شپ آگے نہیں بڑھ سکتا تو شپ کو مجبوری میں وہیں سمندر میں رکنا پڑ گیا وہ ہل نہیں سکتا تھا آئین ایس کولکاتا نے ایم وی روئین پر موجود پائرٹس کو ڈھرانے کے لیے وارننگ شوٹس دا گئے لیکن ایم وی روئین پر موجود پائرٹس نے بندکوں کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے آئین ایس کولکاتا اس پر کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں کر پا رہا تھا اس کے بعد انڈیا نیوی نے نئی سٹریٹیجی کے ساتھ آپریشن کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اس میں انڈیا نیئر فورس کو بھی شامل کیا گیا انڈیا نیئر فورس کے آئی ایف سی سیونٹی گلوپ ماسٹر کا استعمال کیا گیا گلوپ ماسٹر نے مارکوس کمانڈو کے دستے اور سپیشل بورٹس کو لے کر اڑان بھری آپ کو پتا ہی یہ آپریشن ہو کہا رہا تھا یہ بھارت کے مین لینڈ سے چودہ سو ناوٹیکل مائلز یعنی تقریباً دو ہزار چھے سو کلومیٹر دور سومالیا کے بلکل پاس ہو رہا تھا آپ سمجھئے یہ آپریشن کتنا کروشیل تھا یہ پورا علاقہ سومالیای پائرٹس کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن انڈیا نیوی یہاں سومالی پائرٹس کا راستہ روکے کھڑی تھی کچھ گنڈے بعد آئی ایف سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ایم و روئن کے اوپر اڑان بھر رہا تھا پہلے تو گلوپ ماسٹر سہر ایفین سی میں بوٹس گر آئی گئیں اور پھر مارکوز کمانڈوز پیاراشوٹ کے ذریعے نیچے کود گئے ایم و روئن چار او طرف سے گر چکا تھا سمندر میں آئی اینس کول کا تھا اور آئی اینس سبحدرا کے علاوہ اب سپیڈ بوٹس پر مارکوز کمانڈوز انڈیا نیوی کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اس ویڈیو کو دیکھئے مارین کمانڈوز کے سامنے کیسے سومالی آئی پائرٹس نے سرینڈر کر دیا اس کے بعد مارین کمانڈوز نے پہلے تو بندھک بنائے گئے ایم و روئن کے سب ہی کرو میمبرز کو سرکشت باہر نکال لیا اس کے بعد سومالی آئی پائرٹس کو بھی عرص کر لیا گیا ایم و روئن کو بھی کھیچ کر بھارت لے آیا گیا ایم و روئن پر سینتیس ہزار آٹسو ٹن کارگو لدا تھا جس کی قیمت ون ملین ڈالرز تھی انڈیا نیوی کے زبردس ایکشن نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا اپنے مین لینڈ سے دو ہزار چھے سو کلومیٹر دور سومالیہ کے نزدیک اتنے بڑے آپریشن کو کامیابی سے پورا کر انڈیا نیوی نے اس ریزن میں اپنی سپرمیسی ایک بار پھر ثابت کر دی ہے جس آپریشن کو کرنے میں مطلب امریکہ بھی نہیں آ رہا تھا ای ایو اور ترکش نیوی بھی ہمت نہیں جھوٹا پا رہی تھی انڈیا نیوی نے اسے بڑی مطلب میں کہوں گے آسانی سے ہی کر لیا لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا مشکل مشن تھا لیکن تب بھی اس نے پورا کر کے دکھایا یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں انڈیا نیوی کے اس آپریشن کی بھرپور تاریفیں ہو رہی ہیں ایم بی روئن کے کرو میمبرز میں سات لوگ بلگاریا کے بھی تھے انڈیا نیوی کے اس آپریشن کے بعد بلگاریا کے ڈپٹی پرائم مینیسٹر اور فورن مینیسٹر ماریا گیابریل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس جسے ہم پہلے ٹوٹر کے نام سے جانتے تھے اس پر بھارت سرکار پرائم مینیسٹر نارندر موڈی اور فورن مینیسٹر ایس جا شنکر کا شکریہ آدھا کیا بھارت کے ودیش منتری ایس جا شنکر نے بلگاریا کے ڈپٹی پرائم مینیسٹر کے سٹویک کا جواب بھی دیا انہوں نے لکھا کہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں ماریا نے اپنے فیس بک پر بھی انڈیا نیوی کے اس آپریشن کی پوری ڈیٹیل لکھ کر بھارت کو دھنیواد کہا ہے یہ ہے تھیاری میتھیو بھارت میں فرانس کے رازدود ہیں تھیاری نے انڈیا نیوی سپوک پرسن کے ٹویٹ پر ریپلائی کرتے ہوئے بھارت یہ نیوی اور ایئر فورس کو اس سکسسفل آپریشن کے لیے بدھائی دی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہند مہاساغر میں آزادی اور سرکچت سمدری آواجہی بھارت فرانس اور ایو کی پراتمکتہ ہے اب انڈیا نیوی کے اس آپریشن کی کچھ اور تاریفیں دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اطول کشب اطول امریکن ڈپلومیٹ ہیں یو ایس چیمبر آف کومرس کے سینئر وائس پریزنٹ ہیں یو ایس انڈیا بزنس کاؤنسل اور یو ایس بھانگلہ دیش بزنس کاؤنسل کے پریزنٹ ہیں اور شلنکہ اور مالدیوس میں امریکی راجدود بھی رہ چکے ہیں تو اطول کشب نے بھی ٹویٹ کیا لکھا کہ اپنی سیما سے دور کیا گیا انڈیا نیوی کا یہ آپریشن سمدری مارگو کو پائرٹ سے سرکشت رکھنے کا بہت زبردس کام ہے اب ان سے ملیے یہ ہے ڈاکٹر کولین کو کولین سنگاپور کی ایس راج رتنم سکول آف انٹرنیشنل سٹڈیز میں سینئر فیلو ہیں وہ نیول اور میریٹائیم آفیرس پروجیکٹس کے کوڈینیٹر بھی ہیں کولین نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ناکیول بھارت کی تاریف کی بلکہ بینا نام لیے چین کو بھی لتار لگائی انہوں نے لکھا بھارت کو ایک واسطوک اور مضبوط سرکشہ دینے والا بناتا ہے یہ ان لوگوں کو بھی پیشے چھوڑتا ہے جو کیول جھوٹے اور پروپاگنڈا والے ویڈیو جاری کرنا پسند کرتے ہیں ادھر بھارت کے دیفنس منسٹر راجنہ سنگھ نے بھی اس آپریشن کے لیے دونوں سیناؤں کی تاریف کی ہے اور جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ 1989 میں ٹائم ایکزین نے بھارت کو سوپر انڈیا لکھا تھا اور لکھا تھا اسی پاور کی تاریف آج دنیا بھر کے اخوار کر رہے ہیں دہ گارجن کے ہیڈ لائن دیکھئے لکھا ہے انڈیا نیوی نے سومالی پائرٹ سے شپ کے قبضے کو چھین لیا اور کرو کو آزاد کروایا اسی طرح کی خبر وائس آف امریکہ, دہ سن اور آسٹریلین نیوز ویف سائٹ اے بی سی نیوز پر بھی ہے لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے انٹی انڈیا خبروں کے لیے جانے جانے والے الجزیرہ اور ٹرکی کے ٹی آر ٹی ورلڈ کو بھی اس آپریشن کے لیے مجبوری میں ہی سائی لیکن انڈیا نیوی کی تاریف لکھنی پڑ رہی ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو بتانا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انڈیا نیوی لگاتار ہند مہا ساغر, عرب ساغر یہاں تک کی ریڈ سی اور گلف آف ادن تک میں آپریشن چلا رہی ہے اب تک اس نے کئی مرچنٹ شپس کو پائرٹ سے رسکیو کیا ہے کئی شپس جنہیں ہوتیز نے اپنا نشانہ بنایا تھا ان کا رسکیو کیا ہے اور اس پر موجود لوگوں کا رسکیو کیا ہے جان بچائی ہے لوگوں کی انڈیا نیوی سپوک پرسن کے اس ٹویٹ کو دیکھیں یہ ٹویٹ پندرہ مارچ کا ہے اس ٹویٹ میں نیوی نے بتایا کہ بارہ مارچ کی شام کو بانگلہ دیشی مرچنٹ شپ عبداللہ کو سوماری پائرٹس نے ہائی جیک کر لیا تھا یہ شپ موزمبک سے یو اے ہی جا رہا تھا شپ سے ڈسٹریس کال ملتے ہی انڈیا نیوی ایکشن میں آگئی چودہ مارچ کی صبح بانگلہ دیشی شپ کو پائرٹس سے رسکیو کر لیا گیا اب آپ کو ڈیٹرسفہ کا ایک میپ دکھاتا ہوں یہ میپ حال کے دنوں میں عربین سی ریڈ سی اور گلف آف ادن میں انڈیا نیوی کے آپریشنز کی ٹائم لائن بتاتا ہے اس کے شروعات ہوئی تھی آر جنوری کو عرب ساگر میں ایم وی لیلا نور فلک کو ہائی جاک کیا گیا تھا جسے انڈیا نیوی نے رسکیو کیا سترہ جنوری کو ریڈ سی میں جنکو پیکارڈی پر ڈرون اٹیک ہوا بچاؤ کے لیے انڈیا نیوی ہی پہنچی چھبیس جنوری کو مارلن لوینڈا پر میسائل اٹیک ہوا انڈیا نیوی نے کرو کو بچا لیا ستائیس جنوری کو آریبین سی میں پائرٹ سے بچایا اکتیس جنوری کو سومالیا کے پاس ایو وی اوماری کو بچایا بائیس فروری کو ریڈ سی میں آئیس لینڈر نام کے جہاز پر میسائل اٹیک ہوا تھا بھارتی نو سینا اسے بچانے سب سے پہلے پہنچی تھی چار مارچ کو اسی ریزن میں ایم سی سکائی ٹو پر میسائل اٹیک ہوا تھا اسے بھی انڈیا نیوی نہیں بچایا چھ مارچ کو ریڈ سی میں ٹرو کانفیڈنس نام کے شپ پر ہوتیز کی میسائل گیری اسے بھی بچانے والی انڈیا نیوی ہی تھی بارہ مارچ کو بانگلہ دیشی مرچن شپ عبداللہ کار رسکیو بھی انڈیا نیوی نہیں کیا یہ ٹائم لائن بتا رہی ہے کہ بھارتی نو سینا اس پورے ریزن میں کتنا بڑا رول پلے کر رہی ہے اور تب ہی تو پاکستان کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے جو انڈیا کی ڈیفینیشن ہے نا انڈیا نوشن ریجن کی کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر ہیں انڈیا کا ایک جو سٹیٹیوٹیک میپ ہے انڈیا نوشن کا جسے انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارے ایری آف انفلوینس میں آتا ہے that starts from the cape of good hope in south afrika and it reaches till australia انڈیا نے اپنا and then even کے جو شپ جو ہے سٹیٹ اف ملاکہ سے یہ انڈونیشیا and then اوپر کوریا جیپین تک جاتے ہیں وہ بھی and then سٹیٹ اف ہاموز گلف آف ایڈن یہ جتنے علاقے ہیں and then نیچے ساؤٹھ پول سے آگے اوپر جاری بات ہے کچھ آئیلینڈ ہیں ایمسٹرڈیم آئیلینڈ ہیں ایک کریسٹ آئیلینڈ ہیں پرنس ایڈویڈ آئیلینڈ ہیں یہ بہت اپ نیچے کے پاپ گھڑ ہو پہ نہیں کہ ساؤٹھ آفریقہ سے بھی کچھ نیچے آئیلینڈ ہیں چھوٹے چھوٹے انڈیا کہتا ہے یہ سارا ہمارا لاکھ ہے اور ہم اسے انڈین اوشن ریجن کہتے ہیں خیر پاکستانیوں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا خیر پاکستانیوں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا انہیں اس طرح کے آپریشنز کرنے کی میکوں کے اوقات بھی نہیں ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ بھارت بھی ایسے آپریشنز کرے بھائی ایسے کامیاب نیول آپریشنز نے بھارت کو اس پورے اوشن ریجن کا بہت بڑا کھلاڑی ثابت کر دیا ہے ایسے میں پاکستان کو چڑتو ہونی ہے تو دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ڈیفنس ڈیٹیکٹیب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بھائی تھوڑی سنکھیا بڑھائیے سبسکرائب کریے آپ لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا اس کے پیچھے ایک محنت ہے پوری ٹیم کی محنت ہے تو سبسکرائب کریں گے تو اس کے لئے کوئی پیسے بھی نہیں لگنے ہے فری ہے لیکن اس سے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھے گا تو سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے جس سے ہمارے دوارا اپلوڈ کیے کہ ہر ویڈیو کی جانکاری اس کے نوٹیفیگیشن آپ تک فوراں پہنچ جائے جلد ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے ہند تو جی دوستو ویڈیو گے ختم میں تو پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کسی پاکستانی کو پھر کہیں سرندر کروا دیا ہے تو دوبارہ پھر یہاں تازہ کروا دیا ہے لیکن خیر کام بچ گیا یہ سومالیہ کے لوٹیرے تھے پائلٹس ان کو سرندر کروایا ہے انڈیان آرمی کا یہ کامیاب سکسس فل اپریشن پر ایک اپریشن نہیں ہے یہ کتنے ہیں لوگ سنے بھی حوالے نہیں اران کے لوگوں کو بھی انہوں نے بچایا اران پاکستانیوں کو بھی انہوں نے بچایا اس کے بعد یہ بغلہ دیشی بھی کچھ دن پر کے بعد تو ہم میں اپنی طرف سے انڈیان نیوی اور انڈیان ائر فورس انہوں نے اس پورے اپریشن میں حصہ لیا ہم نے مبارک بات دیتے ہیں کنگ ریشویشن دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگیوں کو بچایا ہے اور ترکی پولا اور کافی دنوں سے یہ کام کر رہے ہیں جہاں کہیں گے کوئی مسئلہ بنتا ہے انڈیان جو نیوی ہے وہ وہاں پہنچ کے انہوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور یہ بڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا گام ہے اور اچھا سٹیپ جو ہے نا وہ بھارتی دیتے ہیں نہیں سوری مالٹا ہاں مالٹا نہیں بتا رہے تھے لوگ سار مالٹا اور ترکی کی گورنمنٹ کیونکہ یہ حالانکہ ہے تھوڑا سا پانچ دسمبر کی بات بتا رہا تھا کہ یہ پانچ دسمبر سے یہ ہائیچیک ہے لیکن مالٹا اور ترکی کی جو گورنمنٹس تھی وہ ان کے کنٹیکٹ میں تھی سومالیا کی پائلٹس کے کہ شاید کس طریقے سے کوئی ڈیل ہو جائے یا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے جس طرح سے یہ لیکن نہیں ہوا پھر کسی نے بھی اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی کہ یار کہیں ناکام ہو گئے تو ویسے ہی ہماری بے عزتی ہونی ہے اور اس پر پھر انڈین آرمی نے دم دکھایا آرمی بھی اور نیوی بھی فورس بھی اور نیوی بھی دونوں نے یہ مل کا کام کیا یہ واقعہ میں بڑا ڈیفکل کام تھا جس طرح لوگ سارے بتایا جان پر کھیل اپنی جان پر بھی اور سامنے والوں کی جانوں پر بھی اور پھر جو سرنڈر کی اوپر کھڑے ہیں انڈین فیسرز نیچے وہ ان کے کمیزیں اتری ہوئی ہیں یہاں دیکھیں کہ جو بھرائی ہوتی ہے اس کا تعلق ذات سے نہیں ہوتا اس کا مائن سوچ سے ہوتا ہے جس کی سوچ غلط ہے اس کا ارادہ اس کے کام اس کا سب کچھ غلط ہوتا ہے اب اس کو جس طرح مرضی دیکھ لیں اگر انہوں نے اس طرح کیا ہے پاکستانی کو بچایا تھا ایرانی کو بچایا تھا تو اس پر بڑا اچھا ہے انہوں نے انسانیت کو زیادہ اس پر ہم ان کو بارک بار دیتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو کی تھی لوگ سار کی تو ہم اس پر بھی ان کو اچھا ہم کو کشام دیتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں اچھے بھی ہیں اب احسان فرموشی کی حد دیکھیں کہ اپریشن کارکٹس کے بھی بات کی لوگ سار نے جس میں انڈین نیوی اور انڈین فورس نے جو مال دی میں مال دی میں بچایا تھا نانٹین اٹی 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 ایس اس آن کرتا ہے وہ بچایا تھا کوپ ایک یعنی کہ ان کے بھی اس وقت بھی یہ ایک حملہ ہو گیا تھا جو مالے پر ہاں مالے پر تو اس وقت کس نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا انڈیا کی جگرہ چاکرہ انڈین فورس اس کا انہوں نے گیا ہے انہوں نے وہ بات زیاب کروایا تھا تو آج وہی مال دی انڈیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے احسان فرموش یہ بھی کوئی حد ہوتی ہے ایسا یہ سارا دیکھیں تو اس نے بھی واقعی غلط کیا اس نے دیکھیں اپنی اس کی کنٹری اپنی اس کی پلیسز ہیں یہ کوئی بات نہیں کہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال ہے لیکن یہ ہے اس نے جو اس کی جو ہیلپ انڈیا نے کی ہوئی تھی اس کے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اس کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اس نے مشکل وقت میں انڈیا نے مالدیو کی جو اینہ اس کی ہیلپ کی ہے ہر لیاس سے کی ہے اور تو اس وجہ سے ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا اور چینہ کو اپنے جو اینہ وہاں پر جو ان کا آئیلڈ ہے وہ نہیں دینا چاہیے جو انڈین آرمی کا جو بیس ہے انڈین آرمی کو پھر یہ ہے جائے کے رہے ہیں لوگ سر نے جو مائب دکھایا مائب کے لئے چھبیس کلو چھبیس سو یہ کہ انڈیا کے ایریا سے چھبیس سو کلو میٹر دور یہ اپریشن ہوا ہے پھر کوئی تو کافی دور ہے اور کانسا قریب ہے یہ مالدیو چھبیس مالدیو کی بات نہیں میں کہا رہا وہ مشہ جو کہہ ابھی یہ جو کہہ رہا ہے مالدیو تو نزدیک آیا مالدیو کلو میٹر دور ہے یہ سمیشن کی یہ بات کر رہا تھے اس کا نام یہ سمالیہ کے چھبیس سو کلو میٹر سمالیہ کے چھبیس سو کلو میٹر اپنی انڈیا کی اب فورس واقعی میں جس طرح ایک وہ بک آؤٹلٹ بھی لوگ سنے دکھایا کہ سپر پاور کی طرف انڈیا کی پاور آرمی کی بڑھ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں ہم نے سردوز نکل کر نہیں کھیل رہے بچا رہی ہے یہ کام کبھی میں سنتا تھا امریکہ رشیہ رشیہ کیسے کرتا امریکہ کرتا تھا تو یہ واقعے میں بہت انڈیا کی یہ انڈیا نیوی یہ عدد ساگے میں میرے کیا رہا ہے میں سیکیورٹی پروائیڈر کا کام کار رہی مڈی زبردست جو بکار رہے ہیں حالانکہ یہ نامی جاتے تو کیا ہوتا لیکن کسی کو بھی اگر کوئی مشکل ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ مسئل ہوتا تو یہ وہاں پہ فورم پہنچ جاتی حالانکہ پاکستانی کہہ لیں کہ کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ پاکستانی مچھیرے جو ہیں وہ بھی لا پتہ ہو گیا پاکستان نیوی نے بھی تلاش کیا لیکن نہیں ملے تو ان کو بھی انڈیا نیوی کی ہل کو لینی پڑی یہ ہوتی ہے بڑی شاندت ہی ہے ہم انڈیا پھر ٹربیوٹ دنا جائیں کہ ریجی ترسین تھانکس بھولا جائیں کہ انہوں نے زندگیوں کو بچایا آج کی میرے خیال میں یہ خبر ہے کہ آج بلگاری جو ہے نا کچھ بلگاری نے مجھے پوری کہہ لیں کہ نہیں پتہ بھی کتنے ہیں لیکن ان کو بھی انہوں نے ریسکیو کیا ہے بھائی ریسکیو کیا ہے تو اس پہ جو بلگاری نے پی ایم مہدی صاحب کو اور سپیشلی جو بھارتی نیوی ہے نا ان کو ان کا تھانکس بولا ہے اور آگے سے پی ایم مہدی صاحب نے بھی ان کو شکریہ ہوتا ہے شاندہ جو ویڈیو ملتا ہے ویڈیو منحب ساتھ اب تک دیجائے جازت اللہ حافظ